السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں یو اے ای کی ضروری خبر اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی ضروری خبریں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں رمضان کی مہینے میں ڈیوٹی آوز کم کرنے کی بات ہوئی ہے کہ اتنے گھنٹے کم آپ کو ڈیوٹی کرنا ہے اور اگر آپ سعودی عرب میں گھٹکا تمباکو اگرہ کھاتے ہیں سعودھان دے گا کیونکہ اس میں ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس دیکھنے کے بعد سے اس کو جو ہے آپ ڈیسائیٹ کریے گا کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ گھٹکا وگرہ یا تمباکو اگرہ کھانا ہے کی نہیں کھانا ہے سعودی عرب کو جو ہے ایک الگ الگ جو ہے اچیبمنٹ مل رہا ہے سعودی عرب کو کی جو پورے میڈی لیشٹ میں نہیں ہو رہا ہے ویسا جو ہے سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو جو ہے سکھ سا آخری تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پورا اپ ڈیٹ پورا نیوز سمجھ میں ہے تو چلیے ویڈیو کی سروات کرنے سے پہلے آپ کو اسے اجار اسکرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے all notification on کر لیجئے facebook instagram پر ابھی تک فالو نہیں ہے تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کی شروعات میں سعودی عرب کی ایک ضروری update آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا بائک رائیڈر لوگ کے ریگارڈن ہیں سعودی عرب کی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے لگ بھکتی رہا سو سے زیادہ بائکوں کو جو ہے جبت کیا ہے اور اب ان کو refund بھی نہیں کر یعنی اب اس کو جو ہے return بھی نہیں کرنے والا ہے اب اس میں بتایا جارے کہ لوگ جو نا میجر ٹریفک اُلنگن کر رہے ہیں جان جو کی میں ڈال لیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اس طرح سے جو ہے یہ یعطیات کے نیموں کا اُلنگن کر رہے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ کون کرتے ہیں maximum گہر ملکی کرتے ہیں بائک رائیڈنگ کا کام ڈیلیبریو آئے کا کام بہت ویجا نکل رہا ہے لیکن رسکی کام ہے کیونکہ وہاں کے جو روڈ ہیں وہ جو ہے آدھی ہیں ہیوی گاڑیوں کے یا کارو اگرے کے اور ہائی سپیڈ کے اب ان روڈ پہ جو ہے جب آپ بائک چلاتے ہیں تو درگھٹنا کے چانسے بن جاتے ہیں اب لوگ جو ہے اتنے آدھی نہیں ہیں کہ اس روڈ پہ بائک چلے ریرلی آپ کو پہلے بائک دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب جو ہے زیادہ بائک دیکھنے کو ملتا ہے اور ایکسیڈنٹ بھی بائک والوں کا زیادہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے میری پرسنلی کئی بائک رائیڈر میں جو گئے ہیں ان سے بات بھی ہوتے جو میرے سبسکرائبر ہیں بڑی رسکی ہے وہ لوگ بتاتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو بائک رائیڈر میں جانے تو جب آپ سوچ سعودی عرب کے پریٹن منترالے نے جو ہے جسن منایا ہے یہ جسن منایا ہے اس لیے گیا ہے کیونکہ کرونوں کی تعداد میں جو ہے گیر ملکی جو ہیں جو ویجٹر ہیں ویجٹ کرنے سعودی عرب گئے ہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں یہ پریٹن کو بڑا ہوا ملا ہے اور یہ جو ہے ان لوگ کا ایک ٹارگیٹ تھا سو ملین کا کہ سو ملین لگ وقت دس کروڑ جو ہے گیر ملکی باہری لوگ بھیجٹ کرنے آئے سعودی عرب میں گھومیں پھریں لیکن یہ ٹارگیٹ ٹوئنٹی ٹھارٹی تک آتا کہ دوہزار تیس تک اتنے لوگ آئیں گے یہ امید تھی لیکن اس کے ساتھ سال پہلے ہی یہ ٹارگیٹ ایچیب کر لیا گیا سعودی عرب کے دوارہ اور یہ بتایا جا رہا ہے جسن بھی منایا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا وہاں پرےٹک آ رہے ہیں اس کے ہم لوگ ویزا کے نیموں میں اور یہاں پہ الگلگ چیزیں بھی ڈیبل آپ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے لوگ آ رہے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ نے جو امید کیا تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا یہ سیلیبریشن ہو رہا ہے اب جو ہے ایک اور ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ ٹوئنٹی ٹھارٹی تک یعنی دوہزار تیس تک ڈیڑھ سو ملین اور جو ہے پرےٹکو کو یہاں پہ لبھانا ہے بلانا ہے سعودی عرب میں ایک سٹی بن رہی ہے جس کو نیوم بولتے ہیں اب وہ نیوم سٹی کا جو ہے پرچار پرسار پوری دنیا میں بڑھایا جا رہا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں ایڈ وغیرہ دیکھیں ہوں گے لیکن اگر آپ انڈین ہیں یہاں پہ انڈین پریمیم لے گیا یعنی آئی پیئل کھیلا جاتا ہے تو آئی پیئل میں ایک ٹیم ہے راجستان روائلز تو راجستان روائلز کے ٹی سٹ پہ اب آپ کو نیوم کا لوگو دیکھنے کو ملے گا نیوم کو اتنا جو ہے پرچاریت کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیفرینٹ سٹی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے وہ ایسا جو ہے سعودی عرب ڈیبلوپ کر رہا ہے تو اس کو پرچار بھی کرنے کے لیے انڈین جو ٹیم ہے راجستان روائلز کی ان کے ٹی سٹ پہ آپ کو نیوم کا لوگو دیکھنے کو ملے گا جو دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کا یہ جو میچ ہونے والا ہے جو لوگ بھی گھٹکا اور تمباکو اگرے کا سیون کرتے ہیں میکسیموم لوگ کرتے ہیں مانگاتے بھی ہیں ائرپورٹ پہ پکڑے بھی جاتے ہیں جمع بھی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو بیٹھا بھی لیا جاتا ہے کئی لوگ نے ایسا بتایا کہ ہمارا فنگر بھی لے لیا کیونکہ ہمارا پاس زیادہ قوانٹیٹی میں تھا پانچ چھے کیلو تھا گھٹکا تو یہ سیجے ہوتی ہیں تو یہ لوگ مناتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مہنگا ملتا ہے اب وہاں پہ ایک کمپنی ایسی پکڑائی ہے ایک شٹور پکڑا گیا ہے جہاں پہ جیدہ منسی پارٹی نے جیدہ میں پکڑا ہے جو ایکسپائر تمباکو ہوتے ہیں اور جو نئے تمباکو ہیں ایکسپائر تمباکو انہیں کو ملا کے ایک نئے طریقہ کا تمباکو بنائے گا اس کی پیکنگ کی جاری ہے اس کو بیچا جا رہا ہے اور مارکیٹ میں لوگ کھا رہے ہیں یعنی ایکسپائر تمباکو ایک تو تمباکو ایسے ہی نقصان کرتا ہے اور جو خراب ہو گیا ہے اس کو بھی آپ کو بنا کے کھلایا جائے تو کیسا ہوگا آپ کے مطلب صحت پر اور کتنا برا اثر پڑے گا اور لوگ ایلیگل طریقے سے یہ سب چیزیں کر کے میٹریل رکھے اور اس کو جو ہے باقاعدہ بیچ رہے تھے تو یہ سب جو ہے جب کیا گیا ہے تو جرہ ایک بار سوچئے گا اگر آپ گھٹکا کھا رہے تو مہنگا بھی ملتا ہے وہاں پہ اور مہنگا ہونے کے بعد بھی آپ کو ایکسپائر کے لائے جائے تو آپ کو کیسا لگے گا سعودی عرب کے الجاپ میں جو ہے ایک سعودی سیڈیجن کو پکڑا گیا ہے جو کی جو لوکل فائر بود ہوتے ہیں جو ہواں کی لکڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایلیگل ہوتا ہے بینہ لائسنس کے کوئی کٹنگ نہیں کر سکتا ہے نہ کوئی اس کو بیش سکتا ہے کہ بھائی ساپ وہ ایسا ہی کر رہے تھے اپنے گاڑی میں بھر کے جو ہے لکڑیاں لے کے جا رہے تھے جو لوکل فائر بود جس کو بولتے ہیں تو ان کو جو ہے سیکریٹی والوں نے پکڑ لیا سعودی عرب کے منشری کے طور پر یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ آئی بی ایم نے جو ہے آناؤسمنٹ کیا ہے آئی بی ایم آپ کو سب سے بہلے بتا دوں آئی بی ایم جو ہے انٹرنیشنل ویزنس مسین جس کو بولتے ہیں آئی بی ایم ساپ فیئر کی ایک بہت ہی بڑی نامی گرامی کمپنی ہے اب وہ جو ہے انہا آناؤسمنٹ کر دیا ہے کہ ہم جو ہے دھائی سو ملین ڈالر جو ہے انویسٹ کریں گے سعودی عرب میں اور اس کے لیے گلوبل ساپ فیئر ڈیبلومنٹ سینٹر سعودی عرب میں یہ کھولیں گے تو آپ سمجھئے جو پورے میڈی لیشن میں کہیں نہیں ہو رہا ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے بھر بھر کے انویسٹر جا رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ سعودی عرب میں انویسٹ کر رہی ہیں اور ایک اور چیز بتایا یہ ہے کہ پورے میڈی لیشن کے ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈیل ڈیل آپ کو معلوم ہے ایک کمپیوٹر کی آئی ٹی کی ایک بڑی کمپنی ہے جو لیپٹوپ کمپیوٹر اگرہ بناتی ہے ہڈگر کی کمپنی ہے تو ڈیل نے جو ہے تو ان سب چیزوں کا کافی جو ہے جیسے وہ موڈن ہو رہا ہے پوری دنیا کے کلچر کو اپنانے کی کوسس کر رہا ہے سعودی عرب کو جو ہے ایک نئے ایرہ پہ لے کے جا رہا ہے موڈنائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے شریعت کے جو کانون ہے اس میں ڈھیلائی دے رہا ہے تو پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ ایٹریک بھی ہو رہے ہیں مطلب یہ جب چیزیں ہوں گی تو آگیا کہ کیا ہوگا دیکھنے لائک ہوگا لیکن فیلحال یہ سب چیزوں کی شروعات وہاں ہو گئے ہیں ایک اگلا اپنے ربنو شیئر کرنا چاہوں گا مسجد نبوی یا مسجد حرب میں دونوں مسجدوں میں اگر کوئی بھی آدمی افتاری کے لیے فود پیکٹ وغیرہ باتنا چاہتا ہے میل وغیرہ ڈسٹیبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کیٹرنگ کمپنی کا لائسنس ہو ایسا کوئی بھی مطلب اب یہ چیز نہیں ہے مطلب آپ چاہیں تو باہر کیٹرنگ کمپنی کسی سے بھی خرید کہ اپنی گاڑی میں راکے وہاں پر ڈسٹیبیوٹ کر سکتے یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی یہ ہوتا رہ رہا ہے وہاں پر رمضان کے مہینوں میں بہت زیادہ میل ڈسٹیبیوٹ کیے جاتے ہیں جوجات کے طرف سے ایک بار اور لوگوں کو چتایا گیا ہے کفیل لوگوں کو کمپنی لوگ چتایا گیا آپ کو معلوم ہوگا پہلے سے ہی کہ اگر آپ کا آئی ڈی وغیرہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور ایکسپائر ہو گیا تین دن سے زیادہ ہو گیا تین دنوں کا گریس پرگڑ ملتا ہے تین دنوں کے اندر اگر کفیل رنوال کراتا ہے تو کوئی فائن نہیں لگتا ہے تین دن سے زیادہ ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو گیا تو اس کیس میں آپ کو ایکسٹرہ جو ہے فائن وغیرہ پے کرنا پڑتا ہے جہو جات کو جو کفیل لوگ پے کرتے ہیں تو وہ ان کی جمعیداری ہوتی ہے کسی بھی ورکر کا آئی ڈی کامہ رنوال کرانے کی لیٹ کریں گے تو لیٹ فیسٹ کا جو ہزانہ ہوگا وہ ان کو ہی بھرنا ہوگا دوستو ویڈیو کا آخر میں بات کرتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں duty hours کو کم کیا جا رہا ہے یا تو duty کو جو کم کیا جاتا ہے کہ بھائیہ اس میں کم جو ہے گھنٹوں کی duty کرنی ہے اب ایسا ہی جو ہے UAE میں ہوا ہے UAE کے Minister of Human Resources جو ہے ان کے طرف سے Minister of Human Resources کے طرف سے ایک clarification دیکھے لوگ کو بتایا گیا ایک announcement کیا گیا ہے کہ جتنے بھی private sector ہے اس میں جو ہے دن کے دو گھنٹے کم duty لینا ہے ورکر لوگوں سے یعنی اگر آٹھ گھنٹے کی duty ہے تو چھے گھنٹے duty آپ کو وہاں پہ لینا ہے یہ بتایا گیا private sector تو ورکر کے لیے کافی بڑی خوشکبری ہے کہ چلیے رمضان میں کم سکن دو گھنٹے کا ریلیف ملے گا تاکہ لوگ جائیں اور گھر پہ اپنے روم ہوگا آپ دوستوں سے مل کے افتاری ہوگا رکھا رہے ہیں آپ کو کیسا لگا یہ پورا نیوز پورا اپ ڈیٹ ضرور کممیٹ کر کے بتائے گا اس کی ویڈیو کریں ہم آپ ملتے ہیں کچھ اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching